ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو غافل ترین انسان کے دل کو بھی جنجھوڑ دینے والی ہے یہ فکر انگیز کہانی ایک ٹریفک وارڈن اور ایک موٹرسائیکل سوار شہری کی ہے یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور ایمان افروز ہے ناظرین اسے سکپ مت کیجئے گا اور آخر تک دیکھئے گا تو چلیے بنا وقت ضائع کیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزمان اشرف علی نسیم میں لاہور حال روڈ سے براستہ مال روڈ پنجاب یونیورسٹی جا رہا تھا درجہ حرارت پینتالیس ڈگری پر تھا اور دن کے دو بج رہے تھے سڑک پر رش بہت کم تھا جب کینال روڈ کے اوپر بنے ٹریفک سگنل پر پہنچا تو سرخ سگنل آن تھا سورج کی تپش مجھے جلائے جا رہی تھی میں نے قانون کی خلاورزی کرتے ہوئے سگنل کراس کر لیا اس لیے کہ میں بے ہوش ہو کر گرنے ہی والا تھا آگے چھاؤں میں کھڑے ٹریفک پولیس اہلکار کے پاس جا کر خود ہی بائیک کھڑی کر دی حالانکہ اس نے مجھے روکا نہیں تھا میں نے اس پولیس اہلکار کے پاس چھاؤں میں کھڑے ہو کر کہا بھائی میں نے ابھی ٹریفک سگنل توڑا ہے میرے پاس بائیک کے کاغذات بھی نہیں ہیں فرنٹ والی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے اور بیک سائیڈ والی نمبر پلیٹ نان ایتھرائزڈ ہے میری سپیڈ بھی آتے ہوئے حد رفتار سے زیادہ تھی میرے پاس ڈرائیونگ لا سینس بھی نہیں ہے تو آپ سارا حساب لگا کر میرا چلان کیجئے پولیس اہلکار کو جیسے میری بات پر یقین نہ آیا ہو یا ایسے لگا کہ میں مزہ کر رہا ہوں وہ کہنے لگا سر آپ مزہ کر رہے ہیں یا میرا کوئی امتحان مقصود ہے میں نے کہا بلکل بھی ایسا نہیں ہے آپ کے سامنے ٹریفک سگنل توڑا ہے جو باقی باتی ہیں آپ انہیں خود دیکھ لیں خیر تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ میں کوئی مزہ نہیں کر رہا اور نہ ہی اسے کسی طرح سے آزما رہا ہوں تو وہ کہنے لگا سوری بھائی میں آپ کا چلان بلکل نہیں کروں گا میں نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا میری گیارہ سالہ سروس میں آپ وہ پہلے شہری ہیں جو بنا رکھے خود رکھ کر اپنی غلطیاں بتا کر چلان کروانے کی زد کر رہے ہیں ورنہ جسے روکا جائے وہ یا تو اپنی غلطی مانتا ہی نہیں یا فون پر کسی کی سفارش کروانے کی کوشش کرتا ہے یا کہتا ہے کہ اب چھوڑ دیں آئندہ خیال رکھوں گا لہٰذا کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا چلان نہیں کروں گا خیر اس نے میرا چلان نہیں کیا اور کہنے لگا کچھ دیر ادھر بیٹھ جائیں ابھی دھوپ بہت ہے اور پھر ادھر بیٹھتے ہی ایک دم میری آنکھوں سے پانی کا ایک سونامی چھلک آیا جیسے جسم میں جان ہی نہیں رہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے مجھے اس وقت خیال ہی آیا تھا کہ میں نے اپنی گزشتہ عمر میں ایک بار بھی اس طرح مالکِ ارض و سما کے سامنے تو خود کو دل سے سرنڈر نہیں کیا اس کے حضور وہ گناہ تو نہیں گنوائے جو میں شب و روز چھپ کر یا اعلانیہ کرتا ہوں اسے تو آج تک میں نے نہیں کہا میرے مالک میں آج آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں اور یہ اقرار کرتا ہوں کہ میری تنہائی پاک نہیں جیسا میں لوگوں کو دکھتا ہوں میں ویسا تو نہیں ہوں میں نے اکثر نماز بھی نہیں پڑی برائی بھی کی ہے جوا کھیلا زکاة نہ دی رشتہ داروں کا حق کھایا اپنے ماتحتوں پر ظلم کیا مزدور کو پوری عجرت نہ دی بیوی بچوں کو استطاعت کے باوجود بہت سی جائز ضرورتوں سے محروم رکھا والدین کا دل دکھایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی قائم کردہ حدوں کو توڑا اور ایک آپ ہے کہ مجھے آج تک نہیں روکا میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا مجھے رسوہ نہ کیا اور نہ ہی میرا رزق روکا اے رحیم و غفار میں نے آپ سے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے میری زندگی میں جو چاہے سزا دے لیجئے اے رحمان آقا آپ کے بارے میں میں نے تو جو سنا یا پڑا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر حاوی ہے میرے مالک آپ کے ایک عبد یعنی بندہ یا غلام غلام کا بچہ غلام ابن غلام اپنی سرکشی سے توبہ کرتا ہے اور آج سے آپ کے حکموں پر سر بسجود ہونے کی پوری کوشش کرے گا میرے اس سفر میں اب کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑیے گا مجھے معاف فرما دیجئے نا میرا رب تو وہ ہے جو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کیا وہ اپنے اس گناہگار بندے کو معاف نہیں کرے گا وہ ضرور تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اسی وقت فرشتوں کو حکم کرے گا اس کے سب گناہ مٹا دو اور جو معاملات حقوق العباد کے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بھی دل اپنے اس گناہگار بندے کے لئے نرم کر دے گا اور مجھ سے کہے گا جا میرے بندوں سے بھی معافی مانگ لے میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات اس کے بندوں میں بھی ہوتی ہیں شاید اللہ تعالیٰ کی یہی معاف کرنے والی صفت اس بندہ مومن پولیس اہلکار پر بھی غالب آگئی تھی ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں ناظرین آئیے زندگی کے اس آخری چالان جسے دنیا موت یا ڈیتھ کے نام سے جانتی ہے کہ کٹ جانے سے پہلے ہی خود کو اس خدا واحد و یکتہ کے سامنے پیش کر دیں برسوں سے گناہوں کی شہرہ پر چلتے ہوئے اپنے قدم خود روک لیں جب اس کے بھیجے ہوئے اہلکار حضرت ازرائیل علیہ السلام نے ہمیں روک کر ہمارا آخری چالان کر دیا اور ہمیں خدا کے سامنے پیش کر دیا تو ہماری معافیاں منتیں اور سفارشیں کسی کام نہ آئیں گی پھر عدل ہوگا وہ چاہے تو جسے معاف کرے اور جسے مرضی جہنم کی گہری کھائیوں میں پھینک دے ناظرین آج موقع ہے اس کی رحمت کو جوش دلا کر اس سے دوستی کرنے کا جو کسی بھی وقت چھن جائے گا اور پھر کچھ ہاتھ نہ آئے گا ناظرین یہ تھی آج کی کہانی آخری چالان مجھے امید ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنے مزبان اشرف علی نصیم کو اجازت دیجئے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ